السلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس آپ یار آل فائن سٹوڈنٹس آج ہم کریں گے پیج نمبر سکسٹی سے یہاں سے درست جواب چن کر سامنے خانے میں لکھئے ان میں سے آپ کو صحیح جواب کو چننا ہے اور یہاں پہ جو خانے دیے رہے ہیں ان میں آپ کو صحیح جواب لکھنے ہیں پہلا ہے فرانس کے سائنیزان پاسکل نے پہلا کمپیوٹر ساتارہ سو چار ایسوی یا پھر سولہ سو بہتالیس یا اٹھارہ سو نینانوے ایسوی میں ایجاد کیا تھا پاسکل نے پہلا کمپیوٹر کب ایجاد کیا تھا سولہ سو بہتالیس ایسوی میں پھر آپ اسے خانے میں لکھیں گے صحیح جواب کو سولہ سو بہتالیس ایسوی میں دوسرا ہے پہلا کامیاب کمپیوٹر ہواٹ ایکن نے اٹھارہ سو ستاون ایسوی یا پھر سترہ سو چار ایسوی یا پھر انیس سو سنتیس ایسوی میں تیار کیا کب کیا تھا انیس سو سنتیس ایسوی میں تو آپ خانے میں انیس سو سنتیس لکھیں گے اسی طرح تیسرا ہے پہلا کمپیوٹر امریکہ کے حکومت کے مردم شماری محکمے نے انیس سو سنتیس ایسوی یا پھر انیس سو اکاون یا پھر اٹھارہ سو بہتالیس ایسوی میں خریدا تھا آپ کریں گے انیس سو اکاون ایسوی میں خریدا تھا جو تھا ہے کمپیوٹر کے تین یا چار چھے حصے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے تین حصے ہوتے ہیں پانچوہ ہے کمانڈ یعنی حکم دینے والے آلات کو کیا کہتے ہیں انپوٹ کہتے ہیں کہ اسکینر کہتے ہیں کہ آؤٹپوٹ کہتے ہیں تو اسے انپوٹ کہتے ہیں چھتا ہے جو آلات کام کا نتیجہ ظاہر کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں انپوٹ آؤٹپوٹ یا پھر اسکینر کہتے ہیں آؤٹپوٹ کہتے ہیں ساتھ واہ ہے ماؤنس یا پھر اسکینر یا پھر مائک کی مدد سے کسی تحریر یا تصویر کو کمپیوٹر میں محفوظ رکھتے ہیں کس کی مدد سے؟ اسکینر کی مدد سے ہم کمپیوٹر میں تصویر یا پھر تحریر محفوظ رکھتے ہیں ہاتھ واہ ہے انپٹ اور آؤٹپٹ کے بیچ جو آلہ کام کرتے ہیں اس کو پرنٹر، اسکینر، سی پیو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسے سی پیو کہتے ہیں نوہ ہے معلومات کے مجموعے یعنی کی اوبجیکٹ کو ادھر ادھر یا چھوٹا بڑھا کرنے کے لئے سکینر پرنٹر یا ماوس کا استعمال کرتے ہیں کون سے حالات کا استعمال کرتے ہیں ماوس کا اس کے بعد ہم یہ کریں گے آخر میں دیئے گئے مناسب الفاظ سے خالی جگہ پور کیجئے یہاں پہ جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے آپ کو کیا کرنا ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے آپ کو پور کرنا ہے پہلا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور علم کی نعمت عطا کی ہے اس میں عقل نیکس میں علم دوسرا ہے پہلے کامیاب کمپیوٹر کا نام کیا رکھا تھا مارک ون رکھا گیا تھاٹھ ہے کمپیوٹر ایک بے وقوف فرمان بردار ملازم کی طرح ہے فورتھ ہے کمپیوٹر اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا پانچوہ ہے کمپیوٹر کی اعجاد سے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے بلینگ خالی جگہ میں آپ کریں گے سمٹ کر رہ گئی ہے تو یہاں پہ ہمارا لیسن خاتم ہوتا ہے لیسن نمبر ایٹ کمپیوٹر کی کہانی کل سے ہم گرامر سٹارٹ کریں گے خدا حافظ